بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاغ ان رگریشن موڈل use of لاغ ان رگریشن موڈل لاغ کے رگریشن موڈل میں استعمال کے دو بنیادی چیز زند ہوتے ہیں نمبر ایک پہلا یہ کہ اگر ڈیٹا میں کسی بھی قسم کا کوئی آؤٹ لائر ایگزسٹ کرتا ہے بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں بہت ساری آؤٹسٹیننگ ہیپننگز ہو سکتی ہیں آردھ کو ایک آگیا فلرڈ آگیا بہت سارے انڈیکیٹرز میں آپ کو جمپ نظر آئے گا اپر سائٹ ٹو بیڈ ٹاؤن سائٹ پہ بھی تو ان جمپس کو یا وہ آؤٹ لائرز ہوتے ہیں فلو بڑھ گیا اچھانا کوئی ایک پالیسی آئی تین سال کے لیے فلو بڑھ گیا فورن ان فلوز اس کے بعد پھر وہ اپنی نورمل پیس پہ آگیا تو ایک اس طرح کے آؤٹ لائرز جب آ جاتے ہیں آؤٹسٹیننگ ہیپننگز ڈیٹا میں نظر آتی ہیں تو ان آؤٹ لائرز کے ایفیکٹ کو آؤٹ لائرز کے ایفیکٹ کو نورملائز کرنے کے لیے لاغ استعمال کرتے ہیں اب رگریشن لاغ استعمال کرے ہیں دوسری امپورٹن چیز کیا ہے کہ جب آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں پرسنٹیج چینج جب دو ویریبلز کے درمیان پرسنٹیج چینج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے استعمال کر سکتے ہیں لاغ ہاں لاغ اس کے علاوہ کئی چیزوں کے لیے آپ یوز کر لیں فور اگزامپل جیسے کچھ ریسرچرز میں موڈل میں ملٹی کو لینیرٹی آگئی لاغ استعمال کر لیا ملٹی ختم ہو گئی اچھا جی بالکل دیکھ ایسا ہو سکتا ہے آٹو کوریلیشن آ رہی ہے لاغ استعمال کیا آٹو کوریلیشن ختم ہو گئی اسی ذرا ہیٹرو سیجرسٹی ختم ہو گئی ویریبلز سٹیشنری نہیں ہو رہا آپ نے لاغ ٹرانسفرمیشن کیا ویریبلز سٹیشنری ہو گیا لیکن یہ اس کے بیسک پرپرز نہیں ہیں بیسک پرپرز یہ ہے کہ آؤٹ لائر کے ایفیکٹ کو منیمائز کرنا اور دوسرا ایمپورٹن پرپرپرز کیا ہے تو فائنڈ پرسنٹیج چینج اب جب بھی لاغ ٹرانسفرمیشنل ڈسکس کی جاتی ہے ریگریشن کی تو یہاں پر فور فارمز استعمال کی جاتی ہیں نمبر ون لین لین موڈل لین مینز لینیر یعنی یہاں پر ایک ایسا ریگریشن موڈل استعمال ہوتا ہے y is equal to alpha plus beta x نہ y کے ساتھ لاغ ہے نہ x کے ساتھ لاغ ہے ایسی کنڈیشن میں جب اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو ہم کہیں گے x increase by one unit then y increase by beta units اب units کچھ بھی ہو سکتے ہیں thousand ten thousand hundred جو بھی نہیں x اور y کے units ہیں پھر ہم اسعمال کرتے ہیں log log model یعنی dependent اور independent دونوں کا log ہم نے consider کیا تو یہ log log model ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ mathematics میں جب بھی کسی variable کو increase کریں گے تو یہ increase اپنے unit سے ہوگا یہ decrease اپنے unit سے ہوگا لیکن اگر میں اس کے ساتھ log لگا دوں اب جو اس میں اضافہ ہوگا اب وہ y increase نہیں ہوگا وہ اصل میں software جب بھی اس کو لے گا log of y کو لے گا اور mathematics میں جب آپ log کو transform کریں تو log of y کا increase کرنا بن جاتا ہے percentage میں تو جب بھی کوئی variable log کے ساتھ increase یا decrease ہوگا تو اس وقت اس کا unit بن جائے گا percentage تو ہم جب log log model کی بات کرتے ہیں it means log of y is equal to alpha plus beta log of x اب یہاں پر کیا ہوگا x کے ساتھ بھی log ہے y کے ساتھ بھی log ہے تو جن چیزوں کے ساتھ log ہے ان کی movement percentage میں آ جائے گی تو ہم کہیں گے x increase by 1% then y increase by y beta سے increase ہوتا لیکن y کے ساتھ کیا لگا ہے log تو اب یہ کہلائے گا y increase by beta percent تیسرا model ضرور ہی نہیں دونوں طرف log use کریں dependent کے ساتھ log لے independent کے ساتھ اس کو linear رہنے دیں بہت سارے ریزن ہو سکتے ہو سکتے ہیں independent variable خود interest rate ہو خود percentage میں ہو log لینی کی ضرورت ہی نہ ہو لیکن کوئی اور reasons بھی ہو سکتے ہو سکتا ہے تو اگر اس model کو log اور linear سکتے لگ لیا لینیر ہو یہ فارم کچھ ایسے بنے گی y is equal to alpha plus beta log of x 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 도 x x between y y units مہین لیکن اب وہ اتنا simple نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے پرشنٹیج میں انکریز ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے y انکریز بائی بیٹا جو بھی آنسر بیٹا کا آیا گا اس کو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ کریں گے پھر بولیں گے یونٹس جیسے اس بیٹا کا آنسر آ رہا ہے 87 تو آپ کہیں گے x انکریز بائی 1% then y انکریز بائی 0.87 یونٹس کیونکہ اب یہ بیٹا سے ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ ہوگا اور پھر وہ یونٹ میں ٹرانسفارم ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس لوگ کا چپٹر ختم ہوا لوگ کی جو ریگریشن میں ٹرانسفارمیشن ہے اور اس کی انٹرپٹیشن وہ ختم ہو گئی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تینکیو